ڈیئر سوڈنٹس اسلام علیکم نائنٹھ کلاس کی فیزکس میں ہم سیونتھ چپٹر کمپلیٹ کر چکے ہیں آج ہم اس کی ایکسرسائز کو دیکھیں گے اور اس کے نمیریکلز کریں گے تو اس کی ایکسرسائز میں سب سے پہلے ایم سی کیوز تو اس کے ایم سی کیوز جو سمارٹ سلیبس کے مطابق ہیں ان میں فرسٹ سیون پوائنٹ ون کا فرسٹ پارٹ تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے سالیڈ تو ا اپشن پر آپ ٹک کریں گے اس کے بعد نیکس جو ہے تھرڈ پارٹ اس آئی یونٹ آف پریشر اس پاسکل وچھ اس ایکول ٹو ون نیوٹن پر سکیر میٹر یعنی بی اپشن اور اس کے بعد نیکسٹ ہے سیونتھ ایکارڈنگ ٹو ہکس لاؤ سٹریس اوور سٹرین از ایکول ٹو کانسٹنٹ تو بی اپشن ہوگا اور اس کے بعد ہے ایٹھ وچ گراف ڈاز نٹ او بے ہکس لاؤ یعنی ای بی سی اور ڈی میں سے وچ گراف ڈاز نٹ او بے ہکس لاؤ تو اس میں سی اپشن کو کلک کریں گے تو یہ ہمارے ایم سی کیوز تھے اس کے علاوہ جو ہمارے جو باقی کوسچنز ہیں وہ ہم آلموسٹ کر چکے ہیں مثلا ڈیفائن ٹرم پریشر یہ ہم نے کر لیا ہے سمارٹ سلیبس کے مطابق اور سیون پوائنٹ وان فائف سٹریٹ پاسکلز لاؤ یہ بھی کر چکے ہیں ہم ایکسپلین دا ورکنگ آف ہائیڈرالک پریس بھی کر چکے ہیں وات از منٹ بائی الاسٹی سٹی یہ بھی اور وات از حکس لاؤ وات از منٹ بائی الاسٹک لیمٹ یہ سارے کوسچنز ہم چیپٹر پڑھنے کے دوران کر چکے ہیں تو اب ہم آتے ہیں نومیریکلز کی طرف سمارٹ سلیبس کے مطابق جو نومیریکل ہمارے سلیبس میں ہیں وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں میں نے آپ کے لئے سالو کیے ہیں تو یہ دنسٹی ہم نے فائنڈ کرنی ہے اس کا والیم والیم کی ڈائمنشنز دی ہوئی ہیں اور اس کا میس دیا ہوا ہے لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ والیم دیا ہوا ہے سینٹی میٹرز میں اس کی ڈائمنشنز دی ہوئی ہیں تو یہ سینٹی میٹر کیوب اس کا والیم آئے گا جس کو ہم نے میٹر کیوب میں کنورٹ کرنا ہے تو ان سب کو ملٹیپلائی کیا تو ٹو تھاؤزنڈ آیا ٹو تھاؤزنڈ کو ہم نے فورٹی کے لئے ہنڈرڈ ٹین کے لئے ہنڈرڈ اور فائیو کے لئے یہ سینٹی میٹر ہے نا فورٹی سینٹی میٹر تو سینٹی میٹر سے میٹر بنانے کے لئے ہنڈرڈ پر ڈائمنشنز کرتے ہیں تین زیرو سے کٹ جائیں گے باقی نیچے تین زیرو رہ جائیں گے تو یہ آجے گا زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ٹو میٹر کیوب یا کیوبک میٹر اور میس ہے ایٹ ففٹی گرام اس کو ہم نے کلو گرام میں کنورٹ کرنا ہے تو ایٹ ففٹی کو تھاؤزنڈ پر ڈیوائیڈ کیا تو یہ آجے گا زیرو پوائنٹ ایٹ فائیو کلو گرام دینسٹی ہم نے فائنڈ کرنی ہے دینسٹی اس ایکل ٹو میس آور ویلیم میس کی ویلیو پٹ کی یہاں سے ویلیم پٹ کیا یہاں سے تو ان کو جب کیلکولیٹ کریں گے تو یہ آجے گا فور ٹونٹی فائیو اور دینسٹی کا یونٹ ہے کلو گرام پار کیوبک میٹر تو یہ ہمارا نمیریکل سالو ہو گیا نیکسٹ ہمارا تھرڈ نمیریکل ہے سمارٹ سلیبس کے مطابق کہتا ہے کیلکولیٹ دا ویلیم آف تا فالوئنگ آبجیکٹس تو یہ تین پارٹس ہیں تینوں میں والیم فائنڈ کرنا ہے میس اور ڈینسٹی دی ہوئی ہے تو تینوں کا طریقہ ایک ہے میں ایک آپ کو کراؤں گا باقی آپ کو ان کی پکچر سینڈ کروں گا این آئرن سفیر آف میس فائیو کلو گرام دا دینسٹی آف آئرن ایس ایٹی ٹو ہنڈرڈ کلو گرام پار کیوبک میٹر تو اس کو ہم سال کرتے یہ دیکھتے ہیں میس ہے فائیو کلو گرام دینسٹی ہے ایٹی ٹو ہنڈرڈ کلو گرام پار کیوبک میٹر اور والیم ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایکویشن وہی لگے گی دینسٹی is equal to mass over volume چونکہ والیم فائنڈ کرنا ہے والیم ادھر چلا جائے گا دینسٹی اس جگہ پہ آ جائے گی تو آجے گا والیم is equal to mass over density تو والیم is equal to 5 over 8200 جب 5 کو 8200 پہ ڈیوائیڈ کیا تو آنسر آئے گا 0.0006097 کیوبک میٹر اس کو ہم سائنٹفک نوٹیشن میں جب کریں گے تو پوائنٹ اس جگہ پہ آنا چاہیے تو 1,2,3,4 ڈیجٹ چونکہ ہم پوائنٹ کو رائٹ سائیڈ پہ موو کر رہے ہیں تو یہ جگہ 6.1 اس کو جب راؤنڈ کریں گے 9 کو ختم کر کے 0 کو 1 میں کنورٹ کر دیں گے تو یہ جگہ 6.1 into 10 raise to power minus 4 کیونکہ ہم نے 4 ڈیجٹ رائٹ ورڈ پوائنٹ کو موو کیا ہے 1,2,3,4 یہاں پہ ہم نے پوائنٹ کو لگانا ہے تو یہ کیوبک میٹر 6.1 into 10 raise to power minus 4 میٹر کیوب یہ والیم آ جائے گا اسی طرح کے باقی دو پارٹس بھی ہیں جو کہ میں نے آپ کے لئے سالو کر دیئے ہیں اور ان کی پکچر بھی میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا طریقہ کر وہی ہے جو فرسٹ پارٹ کا ہے نیکس دیکھتے ہیں 7.5 تو پچھتر نیوٹن کی فور سے وہ اپنے پام کو پریس کر رہی ہے اپنے انگوٹھے کے ساتھ تو فورس ہے 75 نیوٹن اب اس نے بتایا how much would be the pressure pressure ہم نے find کرنا ہے under her thumb اس کے انگوٹھے کے نیچے having contact area 1.5 سینٹی میٹر سکیئر تو یہ اس کا area ہے تو area آ گیا 1.5 سینٹی میٹر سکیئر چونکہ یہ سینٹی میٹر میں ہے اس کو ہم میٹر میں convert کریں گے تو 1.5 divided by 100 multiplied by 100 چونکہ یہ سکیئر میں ہے اس لیے دو بار 100 سے divide کرنا ہے سینٹی میٹر سے میٹر بنانے کے لئے تو یہ آ جائے گا 1.5 into 10 raised to power 1, 2, 3, 4 4 zeros ہیں نیچے تو اوپر جا کے 10 raised to power minus 4 میٹر سکیئر آ جائے گا pressure ہم نے find کرنا ہے pressure کی equation ہے pressure is equal to force over area تو 75 over یہ area کی value ہم نے put کی اس کو جب ہم نے solve کیا تو یہ آ گیا یعنی 75 کو 1.5 پہ divide کیا تو 50 آ گیا into 10 raised to power 4 کیونکہ یہ جب اوپر جائے گی تو 10 raised to power 4 ہو جائے گا نہ کہ minus 4 تو 50 کو ہم نے ایک 10 کو ادھر اگر ہم ملائیں گے تو یہ رہ جائے گا 5 multiplied by 10 raised to power 5 نیوٹن پر سکیئر میٹر تو یہ ہے pressure ہم نے جو find کیا ہے next numerical بھی pressure find کرنا ہے 7.6 the head of a pin is a square of side 10 میلی میٹر اب اس نے جو pin کا head ہے اس کے وہ square shape میں ہے اور اس کی ایک side 10 میلی میٹر ہے اس کا area نہیں دیا ہوا صرف side دیا ہے ہم نے area پہلے find کرنا ہے find the pressure on it a pressure ہی ہم نے find کرنا ہے due to a force of 20 نیوٹن تو force دی ہوئی ہے 20 نیوٹن اس کو دیکھتے ہیں area is equal to 10 by 10 میلی میٹر سکیئر تو یہ ہو جائے گا 100 میلی میٹر سکیئر اس کے جب ہم نے میٹر بنانے ہیں تو اس 100 کو ہم نے divide کرنا ہے 1000 multiplied by 1000 یہ 0 شامل ہے اس کے ساتھ تو 1000 ملٹی پلیڈ بے تھا کیوں کہ ایک میٹر میں 1000 میلی میٹر ہوتے ہیں تو میلی میٹر سے میٹر بنا رہے ہیں تو چونکہ square میں ہے اس لیے دو بار 1000 multiplied by 1000 اس سے divide کرنا ہے 100 کو تو یہ آجے گا 1 multiplied by 10 raised to power minus 4 اس سب کو solve کریں گے تو force دی ہوئی ہے 20 نیوٹن تو pressure ہم نے find کرنا ہے یہ اسی طرح باقی calculation ہوگی جس طرح ہم نے پچھلے numerical میں کی ہے تو یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا dear students next ہمارا numerical is 7.11 the diameter of the piston of a hydraulic press is 30 cm hydraulic hydraulic press کے piston کا diameter 30 cm ہے how much force is required to lift a car weighing 20,000 newton on its piston if the diameter of the piston of the pump is 3 cm تو دو piston دیے ہوئے ہیں ان کا diameter دیا ہوا ہے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے تو بڑا جو ہے یہ ہمارا capital اے سے ہم اس کا area find کریں گے اور small a سے کریں گے چھوٹے کا اور یہ weight ہے جو f2 ہے اور f1 ہم نے find کرنا ہے important miracle ہے اس کو دیان سے دیکھیں diameter 30 cm capital d سے میں نے ظاہر کیا capital r یعنی اس کا radius اس کا half ہوگا تو two پہ divide کریں گے 15 cm radius آ گیا تو radius cm ہے اس کے meter ہم نے بنائے 15 کو 100 پہ divide کیا تو 0.15 meter آ گیا area ہوتا ہے pi r square یعنی radius کا square اس کو pi سے multiply کیا تو area is equal to pi کو ابھی ہم اسی طرح لکھیں گے یہ آگے جا کے آپ کو سمجھ جائے گی کہ اس کی value کیوں put نہیں کی تو r چونکہ radius ہے 0.15 تو 0.15 کا square لے لیا اب یہ ہو گیا ہمارے پاس area f2 دیکھیں یعنی force to weight کے برابر ہے جو گاڑی کا car کا weight ہے جس کو اٹھانا ہے 20,000 newton اب small d سے چھوٹے piston کا diameter ہم نے ظاہر کیا 3 centimeter اس کا radius آئے گا 3 divided by 2 1.5 centimeter اور radius کو meter میں convert کیا تو 100 پہ divide کیا 0.015 meter اور small area small piston کا area is equal to pi r square تو pi اسی طرح لکھیں گے r جو ہے value 0.015 اس کا square آجے گا اب f1 ہم نے find کرنا ہے equation ہے f1 over small a is equal to f2 over capital a تو f1 is equal to small a کو ادھر لے جائیں گے تو f2 multiplied by 20,000 f2 کی value small a کی value یہ دیکھیں pi r square ہے تو pi اور r square کی value یہ آجے گی اور capital a کی value ہم نے put کی یہاں سے pi اور into 0.15 کا square تو یہ آگیا اب pi pi سے cancel ہو گیا اسی لئے ہم نے pi کی value put نہیں کی تھی کیونکہ اس کو ہم ملٹی پلائٹ با اس کا square کھولا تو یہ آگیا اس کا square لیا تو over میں یہ آگیا جب اس سارے کو calculate کریں گے تو یہ آجے گا 200 اور چونکہ force ہے اس کا unit لکھیں گے newton dear students ہمارا last numerical ہے steel wire of cross sectional area to multiply by 10 raised to power minus 5 meter square is stretched تو area اس کا دیا ہوا cross sectional area یہ ہے stretch through 2 millimeter تو 2 millimeter میں اس کا اضافہ ہوا 2 millimeter کا by a force of 4000 4000 newton کی force لگائی تو 2 millimeter کا اضافہ ہوا change in length 2 millimeter find the young's modulus find the length of the wire is 2 meter تو original length l 0 2 meter ہے تو دیکھتے ہیں اس numerical کو کہ یہ دیکھیں کہ area دیا ہوا ہے 2 into 10 raised to power minus 5 meter square delta l یعنی change in length 2 millimeter اس millimeter کے ہم نے meter بنائے تو اس کو thousand پہ divide کیا millimeter کے meter بنائے تو thousand پہ divide کرتے ہیں تو یہ value آجے گی 0.002 meter force ڈیو یہ 4000 newton original length ہے 2 meter young's modulus find کرنا ہے young's modulus کی equation f l 0 over a into delta l ان کی values put کریں گے ان کی calculation کی ہم نے یعنی یہ point ختم کیا دیکھیں 4000 کو 4 multiplied by 10 raised to power 3 لکھ دیا یہ 2 اسی طرح 2 ہے اور یہ 10 raised to power minus 5 اوپر جا کے 10 raised to power 5 ہو گیا یہ نیچے صرف 2 یہ والا رہ گیا اور یہ والا 2 رہ گیا اس کے 1 2 3 digit ہیں point کے بعد تو 10 raised to power 3 یہ اوپر چلا گیا 2 2 سے cancel ہو گیا یہ 2 2 0 4 ہو گیا تو اب یہ ہو گیا یہ والا 2 اور multiplied by 10 raised to power 3 plus 5 plus 3 یہ آجائے گا تو یہ آجائے 2 multiplied is equal to 2 into 10 raised to power 11 newton per square meter تو dear students یہ ہمارے numerical سے اور آج ہم نے 7 chapter ہر لحاظ سے complete کر لیا ہے آپ اس کی اچھی طرح سے practice کیجئے اپنا حیال رکھئے اللہ حافظ